محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیونٹی سیونٹی یئرز زندگی پائی ہے اب آپ بتائیں کہ امام احمد بن محمد بن حنبل کا مقام کیا ہوگا جن کے پیروکار گوست سے آزم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ رہے ہیں چوتھے فقہ کے اندر ان کو فقہ کا امام تصریم کیا گیا چوتھے نمبر کے اندر آپ کا پورا نام آحمد اصل نام آپ کا آحمد ہے محمد آپ کے والد گرامی کا نام ہے حنبل آپ کے دادا کا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل بن حلال اشیبانی اشعری رحمت اللہ رہے ہیں تو آپ کے والد گرامی جب انتقال ہو گیا خراسان کے اندر آپ تین سال کیوں باتے ہیں تو آپ کی والدہ پھر وہاں سے آپ کو بسرہ لے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے بسرہ میں رشتے دا رہتے تھے تو عراق میں واپس لے رہے ہیں عراق میں آپ تشریف لائے ہیں وہاں رہے ہیں پھر وہاں سے بغداد میں آ رہے ہیں امام محمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نے ابتدا میں اب چونکہ غربت ہے والد گرامی کا سایت اسر سے اٹھ گیا ہے کہ ابتدا میں جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھا قرآن مجید حفظ کرنا ہے قرآن کا پڑھنا ہے لیکن بہت سلو سپیٹ دیکھتا ہوں میں جب میں کتب پڑھتا ہوں تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پڑھنے کے اندر سپیٹ جو ہے وہ شروع کے پندرہ سال کے اندر کخریباً بند ہے اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں معاشی حالت جو ہے وہ بہت انتہائی کمزور ہے کیوں والد گرامی جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں پیچھے وہ کپڑا بننے کا ایک کارخانہ ہے اور چند دکانے ہیں انسانوں کا کرایاں ملا کر ٹوٹر سترہ درہم آتا ہے ایک دکان کا کرایاں تین درہم آتا ہے اور وہ بھی لوگ کبھی دکان کا کرایاں دیتے ہیں کبھی کرایاں نہیں دیتے ہیں یہ آپ کی معاشی حالت ہے اب ایسی حالت کی اندر اتنا لمبا سفر کرنا سفر کی اخراجات فیسے پاندرہ سال تک تو ویسے ہی بن رہے ہیں پاندرہ سال کے بعد پھر آپ نے بڑھنا شروع کیا سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے کتابت شروع کر دی کتابت جب شروع کی بہت خوش نویس تھے بہت خوبصورہ لکھتے تھے اور ویسے بھی پرانے زمانے کے جتنے بھی آئیمہ ہیں علماء ہیں وہ سب سے پہلے لکھنا سیکھتے تھے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سیکھتے تھے وجہ کیا ہے اس دور کے اندر جو پڑھا جاتا تھا وہ لکھا بھی جاتا تھا تو اگر لکھائی جو ہے وہ بری ہوگی تو پھر وہ ان کی کتابیں کتب جو ہیں وہ یہ لکھے گئے جیسے تو خوش نویس بھی اچھے لکھنے والے کاتب زبردست ہوتے تھے تو آپ نے لکھنا سیکھا حفظ کرنا حفظ کیا اس کے بعد اب آپ جو ہیں سب سے پہلے آپ نے فکح کی طرف توجہ دی فکح کے لیے آپ سب سے پہلے جن کے پاس گئے وہی کوئی فکح کا اور بادشاہ کون ہوگا استاد کون ہوگا امام اعظم ابو منیفہ نومان بن ثابق رحمت اللہ علیہ کے شدید ان کے علامہ فکح کا دروازہ کون کھولے گا فکح کے بادشاہ ہیں یہ تو ہمبلی بھی جو ہیں وہ فکح کے اندر اگر شگرد ہیں تو امام اعظم نومان بن ثابق رحمت اللہ علیہ کے